پاکستان ادھر اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آ رہا اور زبانی طور پر شانتی بھی چاہتا ہے پاکستان کی ودیش منتری ہینا ربانی نے کہا ہے کہ دوروں دیشوں کے بیچ باتچیت کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ودیش منتری ہینا ربانی خار نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ باتچیت کا راستہ ختم نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ودیش منتری کا ماننا ہے کہ کسی بھی مصبی کا ہن باتچیت سے ہی نکل سکتا ہے ہینا ربانی نے پھر کہا ہے کہ پاکستان کی اور سے کسی حکمران نے بھارتی حسینک کا سر کاٹنے کا عدیش نہیں دیا تھا اور پاکستان نے ایک کاروائی نہیں کی ہے ہینا ربانی کے بیان پر رکشا ویششا کے ادھر بھاسکر کا کہنا ہے کہ بھارت کو اب پاکستان کو ٹھوز جواب دینے کی ضرورت ہے لگتا ہے کہ مس ربانی خار یہ سویکار نہیں کر پا رہی ہیں کہ جہاں تک وہ آمن کی بات کرتی ہیں ان کے جو فوجی ہیں راولپنڈی میں جہاں پر ہیڈکوارٹر سے وہ بھارت کے ساتھ اپنا ہی نیتی اپنا رہے ہیں جس میں وہ دہشرگردی کو سمردھن دیتے ہیں یا گزبیٹم کو اندر بھیجتے ہیں سماجوادی پارٹی نے بھی کڑا رخ اختیار کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کہی ہیں اس حالات میں تو چاہیے کہ بھارت کو اٹیک کر دینا چاہیے اور پاکستان کو ایک بار سبق دے دینا چاہیے کہ ہم آپ سے کمجور نہیں ہیں بہت بھاری ہیں کل ملا کر پاکستان اپنی ناپاک حرکت کو لگا تار نکا رہا ہے اور ہندوستان کے راجتک دل اس پر گمپیر اور کڑے قدم اٹھانے کی ماں کر رہے ہیں پاکستان نے جس طرح ہمارا بھروسہ توڑا ہے اس کے بعد ساری پارٹیاں لام مند ہیں اور پاکستان کے ساتھ آپ سے بھروسہ بحالی کی قواعد کو بند کرنے کی ماں کر رہی ہیں عوام کے تیور بھی تلک ہیں